تو اس طرح بٹو کے دور میں ہوتلنگ کے کاروبار میں ہاشوانی آئے اور انہوں نے ایک نیٹورک بنا دیا پی سی پل کانٹینینٹلز کا پاکستان کے سب بلے شہروں میں اور میریٹ جو ہولیڈے ان کے نام سے مشہور تھی پہلے دنوں میں پھر وہ میریٹ بن گئی اس طرح وہ ان کے بچے جو تھے مری کانونٹ میں وہ پڑھتے تھے ہاشوانی کے تو ایک دن وہ چٹیوں میں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے بوربن آگئے اور انہوں نے جو بوربن کا نظارہ کیا تو وہ بڑے امپریس ہوئے کہ آزاد کشمیر کی جو پہاڑی سلسلے ہیں ادھر سے وہ دکھائی دیتے ہیں تو اس نے جو ہاشوانی نے اس جگہ کو پسند کی اور پھر وہ بوربن بوربن کا کی بنیاد بن گئی اور بوربن ہوتل وجود میں آگیا اس طرح اور بہت سے مشکلات اس نے فیس کی کیوں ادھر وہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ تھا تو وہ خچر اور گدوں سے کنسٹرکشن مٹیریل وہ پہال پر پہنچاتا تھا تو اس طرح ایک بے مثال ہوتل جو ہے پاکستان میں پی سی بوربن بن گئی تو یہ تھا ہوتلنگ کا ان کا جو ہے دور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو تیل اور اس کو تیل دریافت کرنے کی اور اس میں اس کاروبار میں آنے کا شوق ہوا تو اس طرح اس نے اپنی ماں کی نام پر کمپنی بنائی اور تیل کی جو ہے اس کاروبار میں آگئے تو اس طرح یہ کاروبار بھی اچھلتا رہا تو مطلب ہی وضع بہت بڑا انٹرپرنیور پاکستان کا جو ہے ہاشوانی صاحب مشہور ہے اپنی کتاب جو کتاب کا نام ہے سچ سچ کی تلاش جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے اور ٹروت ریویلڈ جو ان کی کتاب کا نام ہے تو اس کتاب میں وہ پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان کے اندرونی حالات اور بیرونی جو تعلقات ہے اس کے بارے میں بھی وہ ایکسپلین کرتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ بٹو کے دور میں قومیاتی پالیسی کی وجہ سے سرمایہ دار اور معاشیات کو پاکستان کو بہت بلا نقصان ہوا اور اس طرح جو ہے کاروبار ان لوگوں کا ٹپ ہو گیا کیپٹلسٹ طبقے کا اور میڈل کلاس کا اور وہ کچھ لوگوں نے تو کاروبار ختم کر دیا کچھ لوگوں نے بیرون ملک اپنا سرمایہ باہر بیج دیا اور اسی طرح اس کو بھی بلا نقصان پہنچا ہاشوانی کو اس طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ زیا کے دور میں جب زیالحق کا دور شروع ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ زیالحق کا دور بٹو کے دور سے بہتر تھا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ زیالحق چونکہ ایک آرمی جنرل تھا تو وہ ریسپانسبل تھا اپنے آرمی کے انٹرنل چیک اینڈ بیلنس کی وجہ سے تو وہ اتنا جو ہے ڈیکٹیٹوریل وہ ٹینڈینسی ان کی نہیں تھی جس طرح بٹو کی تھی کیونکہ بٹو جو تھا وہ کسی کو بھی ریسپانسبل نہیں تھا تو اس کتاب میں وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ مطلب زیا کا دور بہتر تھا بٹو کے دور سے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ زیا کے دور میں بھی وہ زیالحق کو شک تھا کہ بینظیر کو وہ مالی معاملت کرتے ہیں تو اس طرح اس کو جو ہے اس پر مقدمے بنے اور اس کو جو ہے اس کا کاروبار کو نقصان پہنچا پھر زیالحق کی موت ہو گئی اور اس کے بعد پھر جو ہے بینظیر کا دور شروع ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ بینظیر کہ دور میں بھی اس کے کاروبار کو کافی نقصان پہنچا اور زرداری صاحب سے ان کے تعلقات جو پی سی کا ایک واقعہ ہے جس میں فائرنگ ہوئی تھی اور اس وجہ سے جو ہے زرداری صاحب وہ در موجود تھے وہ ینگ تھے اس نے فائرنگ کی تھی تو وہ واقعات بھی اس میں کتاب میں لکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو گئے تھے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ مشرف کے دور میں بھی وہ ان پر بے شمار کیسز بنے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سچ بولتے تھے اور کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے تو اس وجہ سے جو سیاسی عدوار میں وہ مفرور رہے اور دو تین دفعہ وہ مفرور رہے ایک دفعہ وہ چار صدے میں اس نے ایک مہینہ گزارا ایزا مفرور اور اس طرح قبائلی علاقجات میں بھی اس نے کافی عرصہ گزارا اور پھر پیر پگاڑا کی سفارش سے اس کی زمانت ان کی زمانت ہو گئی تو اس طرح وہ بچ گئے پھر اب وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو آہ زندگی کا جو ہے جو سب سے آہ بڑا صدمہ ان کو پہنچا وہ میریٹ میں جو بومبنگ ہوئی اور میریٹ میں جو ٹرک آہ بارود سمیتا گیا اور اس کو نشانہ بنایا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کی زندگی کا بہت بڑا اور اس دور میں وہ پاکستان سے جانے کی بھی سوچ رہا تھا کہ پاکستان سے اپنا سرمایہ منتقل کر دوں لیکن بعد میں پھر اس نے فیصلہ کیا اور ان نے کہا کہ میریٹ کو وہ نائنٹی ڈیز میں وہ دوبارہ تعمیر کرے گا اور اس طرح نائنٹی ایٹ ڈیز میں آہ میریٹ ہوتل جو ہے پھر جو ہے وہ قابل استعمال ہو گیا تو اس طرح اسی طرح پی سی پشاور میں بھی دماکہ ہوا تھا تو آہ اس طرح ان پر قاتلانہ حملے بھی ہوتے گئے اور وہ اس میں بچتا رہا تو یہ ان کی زندگی کے کچھ حوال تھے اس طرح وہ کہتے ہیں کہ آہ آنکھوں کے بارے میں وہ ایک زبردست آہ کتاب میں کہتے ہیں کہ وہ جب بھی کسی کاروباری آدمی کے ساتھ ملتا تھا تھا یا کسی سیاستدان یا بیروکریٹس یا کسی بھی آدمی کے ساتھ ملتا تھا جو ریلیونٹ آدمی تھا اس کے فیلڈ کا تو وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دیکھتا تھا تو اگر ایک آدمی اس سے رضا مند ہوتا تھا یا اس سے اس کی جو پازیٹیو ٹنڈنسی ہوتی تھی تو ان کی آنکھوں میں دیکھائی دیتی تھی اور اگر نیگیٹیو ٹنڈنسی ہوتی تھی مکاری ہوتی تھی تو وہ بھی ان کی آنکھوں میں دیکھائی دیتی تھی تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ وہ زیولق بٹو اور بنظیر اور اس طرح مشرف اور اور بہت سے اور لوگوں کے ساتھ وہ ملا تو وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ دیکھتا تھا کہ ان کا جو ہے ان کی طرف روئیہ کیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دل جو ہے دماغ جوٹ بولتا ہے لیکن آنکھ کے جو ہے وہ جوٹ نہیں بولتی اور آنکھوں سے انسان کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ تھی کچھ ان کے اس کے علاوہ جو ہے کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کہتے ہیں کہ ان کے جو چچا تھے وہ ان کو جگنو کہتے تھے بچپن میں ہاشوانی کو اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جگنو جو ہے اپنی دل کی سنتا ہے اور وہ جس جگہ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے تو اسی طرح ہاشوانی بھی جو تھا زدی تھا اور اپنے دل کی بات سنتا تھا کسی کی نہیں سنتا تھا اور اپنے اپنے ٹمز پر وہ لائف بتانا چاہتا تھا تو اس طرح وہ بچپن میں اس کو جگنو کا خطاب بھی ملا اپنے بڑوں سے اس کے جو اس کتاب میں اور بھی بہت سے احوال ہے اور بہت سے بہت سے واقعات ہے ہاشوانی کے بزنس کے بارے میں اور ایک کاروباری آدمی جو پاکستان میں کاروبار کرنا چاہتا ہے تو ان کے اس کے لیے بہت بہتر ہے کہ یہ کتاب جو ہے انٹرپینورشپ کے بارے میں اور ایک کاروباری آدمی کن مشکلات کا سامنا کرتا ہے اور کس طرح وہ آگے بڑھتا ہے اور کس طرح ترقی کرتا ہے اور تو یہ کتاب جو ہے بہترین کتاب ہے ایک انٹرپینور انٹرپینور کے لیے پاکستان میں تو یہ تھا کچھ صدر الدین احوالی کے بارے میں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے ہاشوانی کے متعلق کافی معلومات مل گئے ہوں گے اور کافی کچھ سیکھ لیا ہوگا آپ نے تینکیو شو مچ اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں جزاک اللہ